بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق یعنی سبق نمبر ایک سو اکتالیس کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی تھی اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل زیر بحسلانی کی کوشش کی تھی جن میں سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ وہ عورتیں وہ خواتین جن کا حیظ کسی سبب سے رک جائے یعنی جن کا حیظ کسی بیماری کی وجہ سے رضاعت کی وجہ سے یا کسی اور سبب معلوم کی وجہ سے حیظ رک جائے تو ان کی عدد کا کیا حکم ہے تفصیلا ہم نے فقا کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کو بسکس کر لیا تھا اور ایسے ہی پچھلے سبب میں ہم نے جو اہم مسئلہ تھا کہ مستحاضہ عورت کی عدد کا کیا حکم ہے تفصیلا اس پہ گفتگو کی ہے کہ وہ عورتیں جن کو حیظ کا خون آتا ہے اور حیظ کے خون کے بعد ان کو خون آتا رہتا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کی عدد کا کیا حکم ہے تو چونکہ اس میں فقاہ کرام کا اختلاف تھا تو اس اختلاف کی ہم نے وضاحت کر لیا ہے اور اختلاف کے ساتھ ساتھ فقاہ کرام کے ہم نے دلائل بھی دیکھ لیا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمیز کر سکتی ہے تو پھر تمیز کے مطابق فیصلہ کرے اور قروع کے مطابق اپنی عدد گزارے اور اگر تمیز نہیں کر سکتی تو پھر عدد بالشہور گزارے یعنی مہینوں کے ذریعے پھر اپنی عدد پوری کرے امام مالک رحمہ اللہ کی دو روایتیں تھی کہ پورا سال تک انتظار کریں پورا سال اگر خون نہ آئے تو پھر ایک سال عدد ہوگی اگر خون آ جائے تو پھر اس کے مطابق عدد گزارے گی اور دوسری روایت بھی ہم نے دیکھ لی تھی ایسی ہی ان کے دلائل بھی ہم نے امام شافی رحمہ اللہ کا مسئلہ کروں کی دلیل تمام پر ہم نے مکمل بحث کر لی تھی تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو زیر بیسل آنے کی کوشش کریں گے جن میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ مسترابہ عورت کی عدد کا کیا حکم ہے مسترابہ عورت سے مراد وہ عورت ہے کہ جس کو اپنے پیٹ میں حمل ہونے کا شبہ ہو ایسی عورت کو مسترابہ عورت کہتے ہیں تو اب ایسی عورت کی عدد کا کیا حکم ہے تفصیلن ہم دیکھیں گے ایسے ہی آج کے سبق میں دوسرا مسئلہ جو ہے جو ڈسکس کیا جائے گا وہ باندی کی عدد کا حکم ہے کہ وہ بیویاں جو باندی ہوں غلام ہوں ان کی عدد کا کیا حکم ہے تو اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلن بات کریں گے چونکہ اس مسئلے میں فقہ کا اختلاف ہے تو اختلاف کی وضاحت کی جائے گی اور ساتھ میں فقہ اکرام کے دلائل بھی مصنف نے بیان کیے ہیں ان کو بھی بھی تفصیل ہم دیکھیں گے تو دیکھیں آج کی ہماری عبارت ہے وامل مسترابتو اور بارحال مسترابہ جو عورت ہے مصنف نے اس کا معنی بیان کر دیا آنی سے کہ اللہ تی تجیدو حسن فی بطنیہ جو اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے اللہ تی تجیدو پائے حسن محسوس کرے فی بطنیہ اپنے پیٹ میں تزن بھی انہو حملن اور اس کا گمان ہو کہ جی یہ حمل ہے یعنی کوئی چیز اپنے پیٹ میں محسوس کرتی ہے اور اس کا گمان یہ ہے کہ جی یہ حمل ہے ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ کیا عدد گزارے گی کیونکہ وہ وضع حمل ہوگی ہونی چاہیے اصل تو لیکن وضع حمل ہو ہی نہیں رہا ہو ہی نہیں رہا تو اب کیا کرے ہو پیٹ میں یہی محسوس کرتی ہے کہ حمل ہے تو وہ مدت حمل سے زیادہ انتظار کرے یعنی جو مدت حمل ہے نو مہینے تو اس سے زیادہ وہ رکی رہے تہری رہے انتظار کرتی رہے کہ شاید وضع حمل ہو جائے شاید وضع حمل ہو جائے وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِيهِ اور مدت حمل میں اختلاف ہے کہ وہ زیادہ زیادہ مدت کیا ہو فقیر فِي الْمَزَاحِبِ تو اس میں فقاہِ کرام کا اختلاف ہے یہ پہلا قول ہے اربع سنینہ کہ وہ چار سال تک انتظار کرے یہ قول کے مطابق وہ چار سال تک انتظار کرے اور یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے یعنی مسلکی اعتبار سے دیکھا جائے تو مالکی مسلک کا ہے وَقِيلَ دُسْرَ قَوْلِ خَمْسُ سِنینہ پانچ سال کی مدت تک وہ انتظار کرے ٹھیک ہے جو یہ مدت حمل کا اکثر وہ ٹھہرے رہے اس کا کیا مطلب ہے اس میں اختلاف ہے یہ قول کے مطابق چار سال ٹھہری رہے انتظار کرتی رہے اور ایک قول کے مطابق پانچ سال انتظار کرے وَقَالَ اَحْلُ زَاهِرِ اور اَحْلِ زَاهِرِ کا کہنا ہے تِسَاتُ اَشْهُرِن کہ وہ صرف نو مہا کی مدت تک انتظار کرے اس سے زیادہ نہ کرے اگر وضع حمل ہو جائے نو مینے میں تو ٹھیک ہے وضع حمل کے مطابق اس کی عدت پوری ہو جائے گی اگر وضع حمل نہ ہو تو بس پھر اس کی عدت پوری ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا رحم بری و ذمہ ہے بری ہے خالی ہے وَلَا خِلَافَا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں اَنَّ الْإِنْقِذَاءَ عِدَّتَ الْحَوَامِلِ لِوَزِّي حَمْلِهِنَّ کہ وہ خاملہ عورتیں جو اپنی عدت پوری کریں گی لِوَزِّي حَمْلِهِنَّ وَضَعِ حَمَلْ کے ذری یعنی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو خاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے اس بات میں کسی کے کوئی اختلاف نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ حاملہ عورتیں ان کی جو عدت ہے وہ ان کا حمل کا وضع ہونا ہے بچے کی پیدائش کا ہونا ہے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف تو اس صورت میں ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں حمل محسوس کرتی ہے لیکن وضع حمل نہیں ہو رہا تو اب کیا کریں تو فقاہ کے مختلف اقوالیں کہ وہ مدت حمل کی اکثر ٹھہری رہے یعنی اگر نو مہینے تو نو مہینے زیادہ ٹھہری رہے اس میں اکثر مدت میں اختلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق اربعہ سینینہ چار سال تک اور ایک قول کے مطابق پانس سال تک وہ ٹھہری رہے اہل زائر کا کہنا ہے کہ وہ نو مہینے تک انتظار کرتی رہے لیکن وضع حمل جو حاملہ عورت ہے اس کی وضع حمل ہے عدت اس میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف تو صرف اس صورت میں جب وہ اپنے پیٹ میں حمل محسوس کرے لیکن وضع حمل نہ ہو رہا اور آیت ہم نے دیکھ لی کہ اس آیت کی وجہ سے وضع حمل ان کی عدت ہوگی وَأَمَّا زَوْجَاتُ سے ایک نئے مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ وَأَمَّا زَوْجَاتُ غَيْرُ الْحَرَائِرِ کہ وہ بیویاں جو ازاد نہیں ہیں یعنی غلام ہیں باندیاں ہیں اب یہاں سے ان کا حکم بیان ہو رہا ہے فَإِنَّهُنَّا يَنْقَسِمْنَا ان کی بھی وہی اقسام بنے گی جو پیچھے ہم نے ذکر کی ہیں آزاد عورتوں کے بارے میں یعنی کون کونسی یعنی وہ باندیاں جن کو حیز آتا ہے وَيَا عِسَاتٍ اور یا عِسَا جو باندیاں ہیں جن کو حیز نہیں آتا وَمُسْتَحَازَاتٍ اور مُسْتَحَازَ عُرَتَیں وَمُرْتَفِعَاتِ الْحَيْزِ مِنْ غَيْرِ یا عِسَاتٍ یعنی سات نہ ہو لیکن ان کا حیز ختم ہو گیا ہو ایسی عورتیں یہی اقسام ہم نے پیچھے آزاد عورتوں کے بارے میں پڑھئی ہیں یہی اقسام جو ہیں ان بیویوں کے بارے میں بھی بن جائیں گی جو کہ غیر الحرائر آزاد نہیں ہیں یہی قسمیں ان کی بھی بن جائیں گی آگے دیکھیں فَمَلَحَيْزَتُ اللَّاتِ يَعْتِينَ حَيْزُهُنَّ وہ لونڈیاں جن کو حیز آتا ہے یہاں سے ان کا حکم بیان ہو رہا ہے فَالْجَمْهُورُ عَلَى عِدَّةُ هُنَّ حَيْزَتَانِ جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ ایسی باندیاں جن کو حیز آتا ہے تو ان کے نزدیک اس کی عدد جو ہے وہ دو حیز ہو گی یہ جمہور کا مسلک ہے اس کو آپ نے یاد رکھ رہا ہے جن باندیاں کو حیز آتا ہے یعنی وہ اقسام ہیں بیویوں کی جن کو حیز آتا ہے تو ان کی عدد جو ہے وہ دو حیز ہیں وَزَحَبَ دَعُودُ وَآَحْلُ الظَّاهِرِ اہلِ زائر اور امام داو زائری یہ اس طرف گئے ہیں تو ان کی عدد تین حیز ہی ہوگی کل حررتی جیسا کہ عزاد عورت کی ہے جمہور کا کہنا تو یہ ہے کہ دو حیز وہ عدد گزاریں گے اور اہلِ زائر کا کہنا ہے کہ ان کی جیسے عزاد عورت تین حیز عدد گزارتی ہے ایسے یہ بھی تین حیز عدد گزاریں گے وَبِهِ قَالَ اِبْنُ سِیرِينَ اور اِبْنِ سِیرِينَ کا بھی یہی کہنا ہے یہاں سے اب دلیل بیان اوری دونوں مسالی کی جو کہتے ہیں دو حیز اور جو کہتے ہیں کہ تین حیز گزارے گی عزاد کی طرح دیکھتے ہیں فَآلُ الزَّهِرِ اَهْلِ زَاهِرِ اَعْتَمَدُوا عُمُومَ قَوْلِهِ تعالیٰ کہ اہلِ زاہِر میں اس کے عموم سے دلیل پکڑی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ جو فرمان ہے اس کا جو عموم ہے اس کو دلیل بنایا ہے اور فرمانِ وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِنَ سَلَاستَ قُرُو یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں تین قرور اب اس میں عموم ہے اس میں کوئی تخصیص میں آنی کی گئی کہ آزاد کے لئے یہ حکم ہے باندھیوں کے لئے یہ حکم ہے نہیں عام ہے کہ کوئی بھی متلقہ عورت ہو چاہے وہ باندھی ہو چاہے آزاد ہو تو وہ اپنے آپ کو تین قرور روکے رکھیں اس لئے علیہ زاہی نے کہا کہ تین قرور تین حیز ہی وہ عدد گزارے گی جیسے آزاد گزارتی ہے وَيَّ مِمَّلْ يَنْتَلِقُ عَلَيْهَا إِسْمُ الْمُطَلَّقَتِ اور اس کے اندر جو متلقہ کا لفظ ہے یعنی متلقات اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے یعنی باندھی پر بھی ہوتا ہے یعنی الگ نہیں ہے باندھی کوئی اس سے یہ عام ہے باندھی کو بھی اور آزاد کو بھی وَعْتَمَدَ الْجَمْهُورِ یہاں سے جمہور کی دلیل بیان کی جاری ہے کہ جمہور نے دلیل پکڑی ہے تخصیص آحاز العموم بی قیاس شبہی اس عموم کی تخصیص کرتے ہوئے اور شبہ پر قیاس کرتے ہوئے ابھی بات سمجھا جائے گی کہ آگے دیکھیں وَذَلِكَ النَّهُمْ اور وہ یہ ہے جس پر قیاس کیا ہے شبہو الحیزہ حیز کو مشابہ قرار دیا ہے بطلاق پر وَالْحَدِّ اورْحَدْ پر یعنی انہوں نے حیز کو طلاق اور حد کے مشابہ قرار دیا ہے جیسے عورتوں کی طلاق جو ہے وہ دو طلاقیں ہیں دو طلاقوں سے وہ بائنہ ہو جاتی پیچھے ہم نے تفصیلیں پڑھ لیا تھا کہ عورت کی جو طلاق عورت جو باندی ہو اس کی طلاقیں دو طلاقیں ہیں اور ایسی ہی جو باندی عورتیں اس کو اگر حد لگائی جائے گی تو اس کو نصف حد لگائی جائے گی یعنی آزاد کی نسبت اس کو حد نصف لگائی جائے گی تو حیز کو بھی انہوں نے اس کے مشابہ قرار دیا ہے کہ جیسے طلاق اور حد آزاد کی نصف باندی کی نصف ہے ایسے ہی حیز میں بھی ہم اس کو نصف ہی رکھیں گے اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے جمہور نے دیل پکڑی ہے کہ جیسے طلاق اس کی نصف ہے حد اس کی نصف ہے تو ایسے ہی حیز میں بھی وہ نصف حیز عدت گزارے گی آنی مسنف کہہ رہے کونہو متنصفا معرق یعنی غلامی کی حالت میں عدت بھی نصف ہو جائی متنصفا معرقی غلامی کی وجہ سے یہ نصف ہو جائے گی وَإِنَّمَا جَعَلُوْهَا حَيْزَتَيْن اس لئے ہم نے اس کو دو حیز بنا دیا کیونکہ اگر ڈیڑھ حیز بنائیں تو پھر ایک حیز کو آدھا نہیں کر سکتے اس لئے دو حیز کہہ دیا وَإِنَّمَا جَعَلُوْهَا حَيْزَتَيْن دو حیز کیوں کہا اس لئے کہا ہے کیونکہ ایک حیز کا باز نہیں ہو سکتا اس میں تجزی نہیں کی جا سکتی اس لئے ہم نے احتیاطاً دو حیز اس کی نصف سے کچھ زیادہ ہی عیدت مقرر کر دیئے تو یہ جمہور کی دلیل تھی بارحال دونوں کے مسالک ہم نے دیکھ لئے کہ جمہور کہتے ہیں کہ جو باندھی ہے جس کو حیز آتا ہے اس کی عیدت دو حیز ہوگی اور اہلِ ظاہر کا کہنا ہے کہ وہ آزاد کی طرح تین حیز گزارے گی دونوں کے درائل ہم نے دیکھ لئے حیز ظاہر نے والمتعلقات و یتربس نے بے انفسینہ سلاسہ تقرؤ کے عموم پر عمل کیا ہے اور جمہور نے اس کو حیز کو مشابہ قرار دیا ہے طلاق اور حد کے جیسے طلاق اور حد جو ہے باندھی کی نصف ہوتی ہے ایسے ہی اس کی حیز کے بارے میں بھی عدت بھی نصف ہوگی بارحال آج کی ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کی اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی جن میں سب سے پہلی بات جو تھی وہ تھی مسترابہ عورت کی عدت کا حکم یعنی وہ عورت جو اپنے پیٹ میں حمل محسوس کرے لیکن وضع حمل نہ ہو رہا ہو تو پھر اب وہ کتنا اندزار کریں اب ایسی عورت کو اگر طلاق ہوگی تو ظاہر ہے اس کی عدت تو وضع حمل ہے وضع حمل ہو نہیں رہا اس میں فقہ اکرام کے مختلف اقوال تھے کہ وہ مدت حمل کی اکثر عدت گزارے گی تو وہ مدت حمل کا اکثر ہے کیا بعض کے نزدیک چار سال ہے بعض کے نزدیک پانس سال ہے بعض کے نزدیک نو مہینے ہیں تو یہ ہم نے مسترابہ کا حکم دیکھ لیا تھا ایسے ہی آج کے سبق میں ہم نے باندی کی عدت کا حکم دیکھا ہے پہلے مصنف نے باندیوں کی اقسام بیان کی ہیں کہ باندیوں کی بھی وہی اقسام بنیں گی جو آزاد عورتوں کی یعنی آئی ساتھ یا جن کو حیض مرتفع ہو گیا ہو یا جن کو حیض بلکل نہ آتا ہو یا کسی سبب سے ختم ہو گیا ہو وہی تقسیم کی ہے اس کے بعد اس باندی کا حکم بیان کیا ہے جس کو حیض آتا ہے جس میں فقہ کا اختلاف تھا اہلِ ظاہر کا اور جمہور کا جمہور نے کہا کہ جنی صرف عدت یعنی دو حیض گزارے گی اہلِ ظاہر کا کہنا تھا کہ تین جیسے کہ آزاد گزارتی ہے ایسے تین حیض وہ عدت گزارے گی فقہ کا اختلاف تھا اختلاف کی ہم نے تفصیل دیکھ لی ہے ایسے ہی فقہ اکرام کے دلائل بھی کہ اہلِ ظاہر کے دلیل والمتلقات یا تربصن بینفذین السلاسة قروع کا عموم ہے اور جو جمہور ہیں ان کی دلیل وہ کہتے ہیں کہ جیسے طلاق اور حد نصف باندی کی ایسے ہی حیض کی عدت بھی نصف ہوگی اس کی مشابہ قرار دے کر وہ نصف عدت قرار دیتے ہیں تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو وہی سوال کہ جی مذکر عبارت کا ترجمہ اور تشریع کریں اور ایسے ہی مسترابہ عورت کی عدت کا حکم بیان کریں اور فقہہ کے اس میں کیا اقوال ہیں ان کو تفصیلاً بیان کریں یہ سوال ہمارا مکمل ہو گیا ہے ایسے ہی ایک اہم سوال کہ ماندی کی عدت کے بارے میں فقہہ کے اقوال کیا ہیں ان کے دلائل بھی بیان کریں تو یہ سوال بھی آج کئی سبق میں ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو اگلے سبق سبق نمبر ایک سو تین تالیس میں اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے کتاب الطلاق کا الجملت الرابعہ اور انشاءاللہ آگے ہم وعمل آمت المطلقاتو سے پڑھیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حمی و ناصیر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتے رہوں